دوستو کہتے ہیں کہ عبدالسطار عیدی مرحوم سے ایک آدمی نے انٹرو میں پوچھا آپ نے ہزاروں لاوارس لاشیں دفنائیں کبھی کسی لاش کی بگڑی حالہ یا اس پر تشدد دے کر رونا آیا انہوں نے آکھیں بند کری اور کہا کہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کی بڑی کی تھی مگر کسی پڑھے لکھی اور کھاتے بھی تگرانے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں پر تے لگ ہوا تھا اور سلکے سے کنگی کی ہوئی تھی اس لاش نے دھوبی کے دلے ہوئے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے سفید بالوں پر جیسے چاندی جیسا سفید تے لگ ہوا تھا سلکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبی کے دھلی ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوکار لگ رہی تھی مگر تھی یا وہ صرف ایک لاش ایدی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لاش کے غور سے دیکھا رضاکار نے بتایا اس نے کراچی کے ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر تھی دوستو ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے رضاکار جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹکسی میں سوار فیملی جو ہمارا انتظار کر رہے تھی اس میں سے ایک نجوان نکلا جلدبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفاف ہمیں تھمایا اور تدفین کے اخراجات بتاتے ہوئے خود ہی کہنے لگا یہ میرے والد صاحب ہیں ان کے خیال رکھنا اچھی طرح غسل دے کر تدفین کرنا اتنے میں سے ٹکسی کے اندر سے آواز آئی تمہاری تغریر میں فلائٹ نکل جائے گی جی سنتی نجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹکسی میں سوار ہو گیا اور ٹکسی فراتے برتے ہوئی آنکھوں سے وہ جل ہو گئی ایدی صاحب فرماتے ہیں اس لاش کے مطلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسم شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو پھلائے مجھ سے درخواست کر رہا ہوں ایدی صاحب لا ویارس لاشوں کے وارس آپ ہوتے ہیں مجھ بدقسمت کے وارس بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا اس لاش کے غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں کروں گا پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دے کر ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوج میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پروش میں کیا کیا نہ کیا ہوگا مگر بیٹے کے پاس تدفین کے وقت بھی پاس رہنے کا وقت مجھے سرنی وہ باپ کی قبر سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر میں تھا ایدی صاحب فرماتے ہیں غسل دیتی میرے آنسوں چھلک پڑے پھر وہ اپنے کندے پر رکھے کھوڑے سے آنسوں پوچھتے ہی بولے اس دن میں نے انسانیت کی ڈوپتی نیہ میں میں بھی رونے لگا خدا رہا دوستو اپنی اولادوں کو عیش و شرط کے بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر توجہ دیں